ایک ڈاکٹر تھے جناب احمد تباہ تباہی ایران میں انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی اس کے بعد جرمنی چلے گئے کہتے ہیں کہ میرے کلاس فیلو میں سے ایک بہت بڑے عارف جناب آغای جعفر مشتہدی بھی تھے آغای جعفر مشتہدی بہت بڑا نام ہے البتہ انہوں نے حوزے کے اندر بہت زیادہ اشتہاد نہیں کیا لیکن سیر و سلوک کے بعد اور ریاضیات کے بعد ریاضت کرنے کے بعد مقام حاصل کیا ہے کہ یہ باطن کو دیکھا کرتے تھے عارف باللہ شخصیت اور حرم حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں یہ دفن ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں پر ظاہرین امام رضا علیہ السلام اپنے کفش کو اتارتے ہیں اپنی جوتیوں کو اتارتے ہیں وہی پر ان کی قبر ہے اپنے آپ کو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر قبر چاہیے آگا جعفر مشہدی وہ ان کے کلاس فیلو تھے جو ڈاکٹر جرمنی میں چلے گئے جناب احمد تبا تباہی کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو درمادہ کھولتے ہی میں نے زمین پر ایک خط دیکھا خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آگا جعفر مشہدی نے ایک خط لکھا ہے تم کیسے ہو کیا حال ہے تمہارا سب خیر و آفیت پوچھنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے شہر میں موجود ہوں اور اگر تم جاتے ہو کہ ملاقات ہو جائے تو پھر فلا علاقے میں آ جانا وہاں پر ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی کہتے ہیں کہ جو علاقے کا نام لیا وہی بڑا جیب تھا اگر جرمنی میں برلن کے کسی علاقے کا نام ہوتا تو باسن میں آتی ہے کہتے ہیں کہ شہر سے باہر مضافاتی علاقے میں ایک پہاڑی تھی اس پہاڑی کے اوپر ایک جھوپڑی نمہ ایک چیز تھی کہتے ہیں میں وہاں جا چکا تھا اور اسی کا ایڈرز دیا گیا تھا کہ وہاں پر آکے مجھ سے ملاقات کر لینا بڑا حیران ہوا لیکن میں نے کہا کہ آگا جعفر مشہدی ہیں تو ضرور ملاقات کی جائے میں پہنچا اس مقام پر تو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے برف باری ہوئی بھی تھی اور اس پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا میں ابھی ٹہل ہی رہا تھا کہ کس طریقے سے میں وہ پہاڑی پر چڑھوں کہ آگا جعفر مشہدی نے جھوپڑی کا دروادہ کھولا اور مجھ سے مخاطبور کہا کہ کہو یا علی اور اوپر آجاؤ یہ کیسے مضبوط وسیلے ہیں کہو یا علی اور اوپر آجاؤ کہتے ہیں میں نے ان کے کہنے کے مطابق یا علی کہا اور ہاتھوں کو گاڑا اور پیروں کو گاڑا تھا شروع کہ تھوڑی دیر میں وہ اوپر پہنچ گیا جیسے ہی وہ اوپر آیا دروادہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو ابھی ابھی سہتیاب ہوا ہے مریض تھا بیمار تھا ابھی ابھی اس کو شفا ملی ہے اور ایک خاتون ہے جو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہیں جو آگا جعفر مشہدی کے گرد ایسے گھوم رہی ہے کہ جیسے پروانہ شما کے گرد گھومتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اتنی اقیدت کیوں ہے اس کو ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آگا جعفر مشہدی نے کہا کہ تھوڑی دے تم یہی رکو میں آتا ہوں آگا جعفر مشہدی باہر نکل گئے میں وہی پر کھڑا تھا میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا آپ کی کوئی رشداری ہوتی ہے آگا جعفر مشہدی سے کہ آپ کے یہاں پر آ کر رکے ہوئے ہیں کہا کہ نہیں میری تو کوئی رشداری نہیں ہوتی کہا پھر کیوں آئے ہیں آپ کہا کہ دیکھو میں عیسائی ہوں اور یہ میرا بچہ شدید بیمار ہو گیا اور ڈاکٹرز کو جب دکھایا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو حلق کا کینسر ہے گلے میں کینسر ہے اور مجھے ڈاکٹرز نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے مرنے والا ہے اس کا بلا وجہ خرچہ نہ کرو علاج نہ کرو کچھ فرق نہیں پڑے گا یہ کچھ ہی دنوں کے بعد مر جائے گا اب ہمارے آپ کے لئے تو بات سننا آسان ہے لیکن ماں کے لئے سننا آسان نہیں ہے ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا صدیہ یہی اساسہ ہے اگر یہ مر گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی میں بھی مر جاؤں گی اور بس میری صبح و شام روتے روتے گزرتی تھی اور میں کس کو پکارتی تھی میں کہتی تھی یا عیسیٰ یا عیسیٰ میں یا مسیح یا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتی تھی اور پھر کبھی کبھار میں یا مریم یا مریم کہا کرتی تھی اور انہوں نے مجھ سے وہ خاتم گر کہا کہ میرے بیٹے کے چلے جانے کے بعد ایک اور بڑے نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے اور انہی کی اولاد میں اس زمانے کا جو وقت کا امام ہے اس کا نام مہدی ہے ہمارے ہاتھوں میں اختیار نہیں ہے اختیار ہے تو مہدی کے ہاتھ میں کہتی ہے بس میری آنکھیں کھولی میرے ذہن میں یہ تین نام پہوس ہو گئے محمد فاطمہ مہدی بس میں یہ نام لیتی رہتی تھی یا محمد یا فاطمہ یا مہدی یا محمد یا فاطمہ یا مہدی اور جب مہدی کے نام پر بہنشی تھی تو میری اخیرہ دور بڑھ جاتی تھی کیونکہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار ہے زیادہ پکارتی تھی یا مہدی یا مہدی یا مہدی بس میرا بیٹا تو مردنے قریب ہو گیا تھا لیکن جب میں نے پکارا یا مہدی یا مہدی یا مہدی تو یہ شخص دروازے پر دستک دینے کے لیے آگیا اور جیسے میں نے دروازہ کھولا ابھی تو مجھے بتانا تھا کہ کیا معاملات ہیں یہ معاملہ سنے بغیر ہی میرے بیٹے کے پاس آیا اور کمر کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایک چوتھا نام لیا اور جیسے اس چوتھے نام کا لینا تھا کہ میرا بیٹا اٹھ گیا اور آئیس سے آئیس سے شفا پانے لگا کہنے لگا میرے بیٹا کہ مجھے بھوک لگی ہے ماں میرے لے کچھ کھانے کے لیے لکھ رہا ہو میں کھانے کے انتظام کرنے لگی اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہتری آتے جا رہی ہے ریکووری ہوتے جا رہی ہے بس ابھی یہ معجرہ چلنا تھا کہ تم آگئے اب ان کے ذہر میں آیا کہ چوتھا نام کون سا ہے کہ جس چوتھے نام کو پکارا اور اس کے بعد ان کو شفا مل گئی آگا جان یہ بتائیے وہ کون سا نام ہے جو آپ نے زیر کمر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا تھا اور جیسے ہی یہ نام لیا وہ بچہ کھڑا ہو گیا کہ وہ کئی اور نام نہیں ایک یا علی کہا اور معاملہ تمام ہو گیا